موسیقی نمشکار میں کلدیپ سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں کال دیشنا میں سیدھے سوال جیسے کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کراٹے کے اندر واد وی واد برتا ہی جا رہا ہے ایک دوسرے پہ آروپ پرتی آروپ لگائے جا رہے ہیں اسی طرح کراٹے ایشوشیشن آف انڈیا پر کچھ پرشن اٹھائے گئے ہیں جس کا جواب دینے کے لیے کراٹے ایشوشیشن آف انڈیا کے وائز پریزیڈنٹ ویپونٹ سنجی نے ہمارے سینے سوالوں کا جواب دیا ہے تو چلیے آپ کا کم سمیہ لیتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں کراٹے ایشوشیشن آف انڈیا کے وائز پریزیڈنٹ ویپونٹ سنجی نے ہمارے سیدھے سوالوں کا کیا جواب دیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس انٹرویو کو سر نمسکار آپ کا سواگت ہے ہمارے کالدیشنہ کے سیدھے سوال میں نمسکار سر آپ کا بہت بہت دھنے واد کالدیشنہ جو آپ کا نیوز چینل ہے کافی اچھا کام کر رہا ہے اس کے لیے ہم کافی آبھاری ہیں جی سر سر میرا آپ سے پہلا اور سیدھا سوال یہ ہے کہ آپ پر یہ اروپ لگائی جا رہے ہیں کہ کاری کا بیک اکاؤنٹ نہیں ہے جو بھی پیسے کا لینا دینا ہوتا ہے وہ کیش میں ہوتا ہے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے سر کاری کا بلکل بینک اکاؤنٹ ہے سب کچھ ہے کسی بھی بیکتی کو دیکھنا ہو وہ آ کر کے دیکھ سکتا ہے اور یہ کچھ افواہیں ہیں جو انٹی فیڈریشن کام کرتے ہیں ان لوگوں کی اگر بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس پین کارڈ کہاں سے آ جاتا یہ کچھ ناسمجھ لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارے پاس بلکل بینک اکاؤنٹ ہے اگر کسی کو بھی دینا ہے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے پیشہ اس کے لئے کوئی یہ نہیں ہے مرلو سر یہ بات کنفرم ہے کہ کائی کا کاریٹی ایشیشن آف انڈیا کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کے پاس ہاں جی بلکل ہے جی سر سر میرا اگلا اور سیدھا سوال یہ ہے کہ اے آئی کے ایپ سے کائی اور کائی سے کیوں کیسے بنی اس کے پیچھے کیا ادیستہ درشت جاننا چاہتے ہیں سر ایک ہی آدمی ہے اور درسک خود بھی جانتے ہیں کہ ایک ہی ہے وہ بھرشت آدمی بھرشت سرما جی جو دیکھئے مجھے نہیں بولنا چاہیے یہ جو بھی آپ نے مجھ سے کہا انہیں آج جو اے آئی کے ایپ اے آئی کے ایپ سے جب کائی بنا اس کے وجہ سے انہوں نے اپنی جے لیاترہ بھی کر لیے ہیں کیوں بنا یہ کسی سے نہیں چھپا ہے اور کائی سے کیوں کیوں بنا اس کا بھی ادھارن ہے جی تو کچھ ان کا جو بینک کا ٹرانجیکشن تھا کچھ پیسے کی یہ تھی ہیرا فیری تھی جس کے وجہ سے انہوں نے مہراشت جے لیاترہ بھی کر لیے ہیں اور یہ آج کے ڈیٹ میں کسی سے بھی نہیں چھپا ہے کی اے آئی کے ایپ سے کائی کیوں بنا اور کائی سے کیوں کیوں بنا اور یہ بھی میں بول رہا ہوں کی اگلے دن پھر کیوں سے کچھ دوسرا نہ بن جائے اس کی بھی کوئی گارانٹی نہیں ہے جی سر سر میرا اگلا سوال یہ ہے کی سر کائی میں اب تک کیا سفلتا رہی ہے کائی کی سر کائی کی جو شفلتا ہے یہ آپ دیکھے ہوں گے کی کھیلو انڈیا دلی پولیس گیم ابھی بھیری ریشنٹ آپ کا ہوا ہے ہمارا انورسٹی گیمز جو چھتیس گڑھ میں ہوا اس کے پہلے کائی کی آل انڈیا ایک چمپینسیف ہوئی تھی چھتیس گڑھ میں اور اس سے پہلے کوبیر کے سیچویشن میں بھی ایک آن لائن یہ کیا گیا تھا کمپٹیشن جس میں کائی نے کیا تھا یہ شفلتا تو سب کے سامنے ہے سر کافی سوال میڈیا میں گھوم رہا ہے اور اس میں منہ کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل سوال میڈیا اتنی فاشت ہے کہ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہی شفلتا ہے سر ابھی جو انورسٹی گیمز کی جو سیلیکشن ہوئی وہ کائی کے دوارا ہوئی وہ چھتیس گڑھ میں ہوئی جی سر میرا اگلا سوال یہ ہے کی سر چرچہ ہے کی کائی میں دو گھٹ بن گئے ہیں اس پر آپ کچھ کہیں گے سر کائی میں تو دو گھٹ نہیں بنا ہے یہ کس نے کہا سر کائی ایک ہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کائی کی دو گھٹ نہیں بنی ہے کائی میں کچھ انٹی فیڈریشن کام کر رہے تھے جیسے آپ کے چینل کے مادہم سے ہی میں دیکھا تھا حسرت علی خان شاہب کو کافی عجتدار بیکھتی ہیں جیسے میں ان کو نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ فیڈریشن میں رہ کر کے کچھ انٹی فیڈریشن کام ہو رہی تھی جس کے وجہ سے مجھ سے ان کی پرشنل بات ہوئی تھی ہمارے پاس اس کی پروف ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ اگر کائی میں ہو اور آپ کے دوسرے اسٹیٹوں میں جو اسٹیٹ کے جو چیف ہیں وہ کیوں میں ہیں ایسا کیوں انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں یہ پت دے دو تو وہ کائی میں آ جائیں گے کیا پت مانا رہا زر انہوں نے بولا یا تو سیگیٹری پت دے دو یا پریشیڈنٹ دے دو تو کوئی بھی دے رہیں گے جیسے پسی منگال میں ان کا جو بندہ ہے وہ کیوں میں جڑا ہوا ہے دلی میں جو ہے ایسے کئی راجیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو اسٹیائل چیف ہیں ادرس اسٹیٹ میں وہ کہاں جڑے ہوئے ہیں ابھی بھیری ریشنٹ ایک کے سوسل میڈیا میں آیا تھا ان کا وہ لڑکا کیوں کے پرگرام میں ہے وہاں پہ سب کچھ کر رہا ہے اپنا پرگرام کر رہا ہے تو اس میں کیوں کا لوگو لگا رہا ہے تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے تو ایسی کچھ انٹی فیڈریشن کام کرنے کے وجہ سے جی ان کو سسپنٹ کیا گیا بقاعدے نوٹس دی گئی کہ بھائی اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور کائی کی دو گھوٹ کیسے بھول رہے ہیں میں سے تو پتہ نہیں ہے دراصل ابھی آپ دیکھے ہوں گے کچھ دن پہلے ابھی دو چار دن پہلے ایک سوسل میڈیا میں ان لوگوں کے دوارہ ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جس ہوتل میں وہ ہیں اسی ہوتل میں یہ بھرشت بھی ہے تو اس سے صاف جاہیر ہو رہا ہے یہ چھلک رہا ہے اور جنتہ اتنی بے کوف نہیں ہے جنتہ سب جانتی ہے اور یہ کیوں کے ہی ہیں جو کائی کو بدنام کرنے کی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور کیا کہوں سب جنتہ جانتی ہے یہ ہی کہوں گا پیچھے میں کون ہے یہ دیکھ لیجئے سر انزم نے یہ سوال یہ سوال ہم نے سر ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کراٹے کے پلیئر ہیں پرانے پلیئر ہیں ساتھ رہتے ہیں اس لیے ہم آپس میں بات کر رہتے ہیں ہمارے جب بھی ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہماری بات چیت ہوتی ہے اس میں کسی کو غلط انوان نہیں لگانا چاہیے اس پر آپ کیا کہیں گے آپ نے شاید وہ انٹرل میں کھا ہوگا سر بلکل بلکل سر میں دیکھا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں بھی سب سے بات کر سکتا ہوں کوئی اس میں دکت نہیں ہے لیکن ہمارے کہنے کا مطلب ہے میں آپ کو بتایا کہ وہ اگر کائی میں ہیں جب وہ سسپنڈ ہونے سے پہلے جب وہ کائی میں تھے جی تو اس سمیں بھی انہیں کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کے جو بندے ہیں آپ کے جو یہ شٹیٹ کے چیف ہیں وہ کیوں میں کیوں ہیں تو اس سے صاف جائر ہوتا ہے نا کہ دو پیر پہ ناؤ رکھ کے چلنا اور کچھ اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں صحیح چیز ہے صحیح بات ہے لیکن میں اس کا یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھئی بات کرنا گناہ ہے کوئی پرانے مطر مل گئے تو ان سے ہم بات نہیں کریں گے آپ ہندیٹ پرشنٹ کیجئے لیکن ان کے طرف سے کام کر رہے ہیں آپ بھک چکے ہیں سب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک ہی ایشوشیشن اور فائیڈریشن ہو جس سے بچوں کا بھلا ہو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بینا بات کریں ایسا نہیں کر سکتے اس پر آپ کیا گئیں گے سر ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے دنوں پہلے یہ بھی AIKF میں تھے AIKF سے کائی میں گئے کائی سے ابھی کیوں میں ہیں تو سر بات کرنا مناہی نہیں ہے اور یہ پہل بچوں کے بھوست کی جو بات ہے بچوں کو اگر بھوست کے لیے سوچتے یہ لوگ تو آج یہ دن نہیں آتا یہ نوبت نہیں آتا لوگ ہیں جو AIKF کے پیریڈ میں بھی اے آئی کیف کو دو پارٹ میں بھاٹا تھا آج انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کس کو کیا دے گی سرکار یا کیا کرے گی اس کے وجہ سے کس طرح سے بھرمیت کر دیں بچوں کو یا کوچ کو یہ ان کی کام ہے یہ یہ پورا یہ کر رہے ہیں جی سر سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کائی نے ابھی تک گریڈنگ ریفری ایکزام چیمپنشپ کرائی ہے دو ہزار تیرے سے لے کر دو ہزار بیس تک سر دو ہزار تیرے سے لے کر دو ہزار بیس تک کیا پرانی فائیڈریشن میں آپ کو بیک ایک آنٹ ڈیٹیلز دی ہے اگر نہیں تو وہ پیسہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے سر یہ تو اس بھرش سے پوچھئے کہ جو یہ اس کراٹے کھیل کو اس قدر بدنام کر دیا ہے وہ بتائیں نا دو ہزار تیرے سے لے کر کے یہاں تک کا کیا بینک اکاؤنٹ ہے اور کیا گریڈنگ سوا ہے یہ وہ بتائیں میں کیونکہ کائی کا الیکشن کب ہوا ہے اشام میں یہ کسی سے بھی نہیں چھپا ہے سوشل میڈیا میں آ چکی ہے سب کچھ ہے کس طرح ہوا وہاں پہ ہمارے ایکس ججزو تھے وہ بھی وہاں پہ تھے ان کے مادھیم سے یہ کرائی گئی ہے اور پوری بیدھی پروک کرائی گئی ہے آپ اگر اس الیکشن کو نہیں مان رہا تو آپ کوٹ میں چائلنج کرو ہم نے کبھی کوٹ میں نہیں گیا ان لوگوں نہیں گئے ہیں دوسری چیز کی آپ نے کہا بینک اکاؤنٹ جی اے آئی کے ایف کے پریئرڈ میں ہی بینک اکاؤنٹ کے وجہ سے یہ بھرشت جی لیاترہ کر چکے ہیں دوسری چیز کی آج کائی جب سے ہے جب سے ہمارے لکھا تارا جی پریسیڈنٹ ہوئے رجنیش شہدری جنرل سگیٹری ہوئے اس کے بعد کی جو بیدھی ہے کوئی بھی آ جائے کبھی بھی اپنا دیکھ سکتا ہے کی کیا بینک اکاؤنٹ ہوا ہے اور کتنی گریڈنگز ہوئی ہیں اور کیا ہوا ہے یہ سب کے سامنے ہیں کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے نہیں سر دوہزار تیرے سے دوہزار بیس کا کوئی ریکورڈ نہیں ہے کوئی پیسے کا حساب کتاب نہیں ہے نہیں نہیں سر کوئی 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 پیسے کا حساب کتاب نہیں ملا ہے ہم لوگ کے پاس نے اور کوئی بھی ایسی ہم لوگ کو جانکاری بھی نہیں ملی ہے جی سر سر کائی نے دوہزار بیس سے ابھی تک گریڈنگ ریفی ایکزام چیمپینشپ کرائی ہے کیا آپ کے پاس ڈیٹیل ہے دراصل جاننا چاہتے ہیں سر دوہزار بیس کے باد سر میں بتا رہا ہوں سر دوہزار بیس میں کیا تھا کیا situation تھا پورے ہندوستان کا نہیں پورے دنیا کا پورے پرتوی کا یہ کوبیر situation میں یہ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا تو اس میں تو کوئی شوال ہی نہیں اٹھتا ہے کوبیر situation میں اس میں ہم نے بچوں کو آپ کو ایک ٹونیمنٹ کروائے تھے ہم لوگ جس میں ٹاٹا ہم لوگ کو یہ کیے تھے ڈیٹیل سے ہمارے پاس میں ٹوٹل ڈیٹیل سے وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں ڈی سر ملو آپ کے سارا ریکوارڈ ہے اب تک کا ٹوٹل ریکوارڈ ہے سر جو آپ سوال اٹھ رہے ہیں یعنی کہ وہ سوال سارے گلت ہے بلکل گلت ہے سر یہ انگلی دکھانا سوال اٹھانا بچوں کو بھرمیت کرنا یہ ہی تو کام ہے یہ بھرشت جو ہیں یہ اس طرح سے اے آئی کیف کے پریئیڈ میں بھی کیے تھے اور کر کے اس طرح کی یہ میں نے حاصل کیے میں اس کو ایک اچھا سیلسمن مانوں گا اور سیلسمن اچھا ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے چیز اپنا دکنداری چلا رہا ہے کسی طرح جی اپنے فائدے کے لیے بچوں کو بلیدان ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صرف اپنا فائدہ ہونا چاہیے یہ جو بھی آج بولنا ہے کہ بھئی ہم بڑے ریفری ہیں بڑے ماسٹر ہیں بھئی تو میں بولنا ہوں کہ بھئی آؤ ہو نا سب مل کے کرو جی بچوں کی بھلا ہو جس میں کھلاڑیوں کی بھلا ہو جی سر جی سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سر جو دوسری کائی گٹھن ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھومت کے ساتھ ہم نے کائی کا گٹھن کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے سر بھومت کہاں سے آگئی مجھے تو نہیں پتا ایک اینکے ایف تھا اس میں یوگیس کالرہ جی تھے جی اور ہمارے کائی کے دو سسپینڈڈ لوگ ہیں تو اور تو کوئی اشٹیٹ ہے نہیں ہمارے سمجھ سے اور اس میں کتنے کی بھوٹنگ یہ تھی یہ بھی مجھے نہیں پتا لیکن جو دوسرے فیڈریشن سے آئے ہیں اور اس میں آ رہے ہیں تو سر یہ جاہر ہے اور سب ہی لوگ کو پتا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے یہ بھرشت سرما کا یہ دوسرا چال ہے اور یہ کیوں کی لوگ ہی ہیں کیوں میں جا کے مل گئے ہیں اور کیوں کو کس طرح سے یہ کیا جائے اس کی یہ اپلبدی ہے دوسرا کائی میں نہیں مانتا ہوں سر جی سر سر کراٹے بہت ہی اچھا کھیل ہے لیکن اس میں ایک آدمی صرف ایک آدمی اس کھیل کو اس بری طرح بدنام کر دیا ہے کہ اس کی کوئی حد ہساب نہیں ہے میں پریشنلی اس ورش منتری مہدے سے ملا تھا ان کو میں نے گجاریس کی انہیں میں نے ریکویشٹ کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بھائی یہ تو اس طرح سے ہو گئی ہے میں نے سر بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ دیکھئے انہوں نے مجھے اشواشن دیا ہے کہ میں عوض سے دیکھوں گا آپ چنتہ نہ کریں اور جو صحیح ہوگا وہی کریں گے یہ ان کی کہنام ہے میں پریشنلی ان سے جا کر کے مل کے آیا ہوں ہمارے جنرل سگیٹری رجنی شہدری جی کو لے کے گیا تھا اور میں بتایا کہ سر اس طرح سے ہو رہے ہیں بچے بھرمیت ہو رہے ہیں کوچ بھرمیت ہو رہے ہیں اور صرف ایک آدمی کے وجہ سے ایک آدمی نے آپ بتائیے اے آئی کیف کے پری ایٹ سے لے کر کے ابھی تک پورے کھیل کو نچا کے رکھ دیا ہے جس ایک سمیں کولکٹا میں اس کی یہ ہوئی تھی کافی لوگ اس کے بیرود میں تھے مجھے دکھ ہے کہ آج وہ لوگ اس کے پیروتلے ہیں یا جو بھی ہیں میں مجھے نہیں کہنا چاہیے اس اب کافی دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے لیکن ایک اچھا سیلسمن ہے اس سمیں بھی اس کی کچھ نہیں تھی اور سیلسمن کا کام وہ بہت اچھا کر رہا ہے لیکن یہ کب لوگ جاگیں گے اور کب سمجھیں گے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ اس کے لیے میں واقع ہی دکھی ہوں کہ اس کو انہوں نے ایک معنی ایسا خراب یہ جا رہا ہے سندیس پورے ہندوستان کا کھیل کو کراٹے کو یہ اس طرح سے معنی کہ خراب کر رکھا ہے صرف ایک آدمی تو اس کے اگینچ میں اب میں بولا تھا ہمارے کھیل منتری کو بھی کہ آپ ہی اب کچھ کرو کیونکہ ایک آدمی نے ہی پورے یہ سب کو خراب کر رکھا ہے تو آپ سے یہ انرود ہے سر کہ اس کے لیے کچھ کروائی کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور کروائی ہوگی ایسے بھرشت لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے اگر جانا پڑے گا تو پردان منتری تک جائیں گے ہماری ٹیم اولمپک میں بھی نہیں کھیل پائی تھی اتنے اچھے پلیئر ہونے کے باوزور سر ہمارے دیس میں اتنے اچھے کھلاڑی ہیں منہ پرتیبھاؤں کی کمی نہیں ہے یہ میں اے آئی کیف کے پری ایٹ سے میں دیکھ رہا ہوں گیلری میں بیٹھ کے دیکھا ہوں آج بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے دیس میں کھلاڑیوں کی پرتیبھاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے اب یہ وقت آگیا ہے کہ ایسے بھرشت آدمی کو کس طرح سے سیدھا کیا جائے نہیں تو دیس اور کھیل کا نام یہ خراب کر رہا ہے سر اس طریقے سے کئی ایشوشیشن اور فائیڈریشن بنتی رہے گی مان لیا آپ کا کسی سے بیچار نہیں لنا تو وہ کہہ کہہ کہ میں الگ ہٹ گیا ہوں میں اپنی فائیڈریشن اپنی الگ بنا لیتا ہوں اپنا ریجسٹریشن کراتا ہوں اپنی چلاتا ہوں تو اس طریقے تو انڈیا کے اندر کافی ساری فائیڈریشن اور ایشوشیشن ہو جائے گی اور جس سے بچے کنفیوز ہو جائیں گے اور ان کا فیوچر کراٹے کے اندر نہیں رہے گا اور سب کراٹے کے پلیئر ختم ہوتے جائیں گے سر اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا سر اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ فائیڈریشن بنے ایسا نہ ہو اس کے لیے آپ کو کوئی ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا سر اسی کے لیے ہم لوگ گئے تھے اور منتری جی سے بھی ملے ہیں اور ان کو آپ نے جو کہا میں سیم یہی چیز کہا ہوں ان کو کہ سر آپ کچھ کیجئے یہ جو دین پرتیدین ایک فیڈریشن جن لے رہا ہے اور یہ جو ایک آدمی ہے بھرشت یہ اس طرح سے جو کر رہا ہے اس کو روکا جائے اور اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اور ہماری بھارت سرکار لگائے اب کی آج اگر دس فیڈریشن ہو جائے بچے جائیں گے کہاں اور بچے بھرمیت ہو رہے ہیں کھلاڑیوں کھلاڑیوں کے ساتھ کھلنا ہو پیسر ہم نے ان سے آگرہ کیا ہے انہوں نے بھی مجھے اشواشن دیا ہے کہ آپ بلکل چنٹا نہ کریں اس کے اوپر جو بھی قدم اٹھے گی ایک دم صحیح اٹھے گی اور اس کے لئے دیکھتے ہیں سر لاشٹ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کراٹے پلیئر کو کوئی سندیز دینا چاہتے ہیں جس سے وہ موٹیویڈ ہو اور صحیح راستے پر چلیں اور ان کا فیوچر اجوال ہو سر ہمارے کھلاریوں کو میں نے پہلے بھی سندیز دیا تھا کہ کون کس فیڈریشن سے مجھے نہیں کچھ لینا دینا ہے ہمارے کھلاری ہیں دیس کے کوئی کسی فیڈریشن میں ہے کوئی کسی فیڈریشن میں ہے ہمارے یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کھلاری ہو کھلاریوں کا خطینہ ہو اس کے لئے آپ لوگ اب ایک جھوٹ ہوں آپ کی آواز میں دم ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف چاہے وہ کیوں میں خود نہ ہوں اگر میں بھی غلط کر رہا ہوں تو یہ انیاء ہے یہ میں نے ہمارے اسپورش منتری صاحب سے انوراگ جی سے آویدن کیا تھا کہ سر اس چیز کو آپ دیکھیں اگر جو بھی غلط ہے چاہے میں کیوں نہ ہوں اس کے برودھ میں آپ کروائی کریں تو بچوں سے بھی ہمارا یہ ہی ہے کہ چندہ نہ کریں امید رکھتا ہوں کہ بہت جل سب کچھ ٹھیک ہوگا کیونکہ سر اب ایسا دیکھنے مارا ہے کہ لوگ کراٹے چھوڑ کے دوسرے گیم پہ جا رہے ہیں ہے نا تو کراٹے کا فیوچر اب خراب دکھائی دے رہا ہے سر اس کا قرآن صرف یہ ہے کہ ادھک سے ادھک فائیڈریشن ہونا ایشوشیشن ہونا کوچوں کا بھی کنفیوز ہونا کہ کس سائیڈ جائیں بچوں کو بہت سے کس سائیڈ رہے گا تو اس کے لئے آپ کو کچھ نہ کوئی تھوز قدم سر اٹھانا پڑے گا پہل آپ کو ہی کرنی پڑے گی سر بلکل سر صحیح آپ نے کہا اور ہم لوگ کر بھی رہے ہیں کوسس اور یہ جتنا بھی آپ سر یہ کر رہے ہیں نا اس کا صرف ایک ہی انسان ہے صرف ایک انسان اس کو سرم بھی نہیں ہے جیل سے آ گیا جیل سے آنے کے بعد آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی چلو ٹھک ٹھک رہیں اور ابھی بھی سائیڈ کیس چل رہا ہوگا مجھے نہیں پتا سوسل میڈیا کے وجہ سے کچھ جانکاری ابھی پرابت ہوئی ہے تو ہمارے کہنے کے مطلب ایک آدمی اس قدر کر رہا ہے کیوں میں نے ہمارے اے آئی کیف کے رمیشن نیرمان جیشہ بھی میں جا کے مل کے آیا ہوں ان کا بھی یہ ہی کہنام ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بچوں کا بھلا ہو سب کو یہ ہو اگر اس کے لئے ضرورت پڑے گا تو میں آپ کے ساتھ منترالے بھی چلنے کیلئے تیار ہوں جو کی ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ایک سے دو دن کے اندر میں آہ کافی فیڈریشن ایک شانت ہو کر کے جا کے منترالے میں ملیں گے تو یہ تو سب کوسس کر رہا ہوں اور پتا نہیں کیا ہوگا لیکن میرا ایک ہی ہے کہ صرف ایک آدمی آپ نے جو مجھے کہا صرف ایک آدمی کو وجہ سے ہو رہا ہے اس کو کیسے دنڈ دیں گے یہ ہمارے کھیل منتری جی میں نہیں جانتا لیکن اس کھیل کو اب بچا سکتا ہے تو وہ ہمارا منترالے اور منترالے کو نڑنے لینا پڑے گا کیونکہ منترالے سے بھی یہ چیز چھپی نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی کس طرح سے آج پچھلے اے آئی کیف کے پیریٹ سے ابھی تک یہ پورے کھیل کو بگاہ رکھا ہے پورے سماج کو دوسط کر دیا ہے جی سر سر آپ ہمارے چینل پہ آئے آپ نے ہمارے سیدھے سوالوں کا جواب دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت دھنیواد میں ابھاری رہوں گا کہ آپ دوسرے چینل کی طرح صرف ایک ہی سے انٹرویو نہیں لیتے ہیں سب ہی سے پوچھتے ہیں یہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ہر ایک سے پوچھا اور اس کے پہلے بھی میں دیکھا تھا کسی اور سے تو اس کے لئے سے آپ کا میں آباری رہوں گا بہت بہت نیواد دھنیواد سر تینکیو آپ دیکھ رہے ہیں کال دیشنا میں سیدھے سوال آج کے ہمارے سیدھے سوال میں مہمان تھے کراٹے ایشوشیشن آف انڈیا کے وائس پریزیڈنڈ ریکونت سنجی جنہوں نے ہمارے سیدھے اور ٹھیکے سوالوں کا بہت ہی بے خوبی کے ساتھ جواب دیا اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو اس انٹرویو کو لائک جرور کر دیں اور اس ویڈیو کو جاندہ سے جاندہ لوگوں کے شارت شیئر کریں جس سے لوگوں کو کراٹے کے بارے میں نولیج ملتی رہے اپ ڈیٹ ہوتے رہے اور ڈیسیزن لے پائے کونسی ایشوشیشن اور فائیڈریشن صحیح ہے اگر آپ کی کوئی رائے یا سجاؤ ہے تو ہمیں کمنٹس بوکس پر لکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے جس سے کہ آپ کو اس طریقے کے انٹرویو دیکھنے کو ملتے رہیں اگلی ویڈیو میں نئی سکسٹ کے ساتھ میں پلدیپ سونی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار دھنیواد وندے ماترم